سپریم کورٹ ہم یہ ہرگز بردانشت نہیں کریں گے سید مصطفین کازمی دوبارہ راسترم پر آئے کہاں یہ پانچ رکنی بینچ غیر قانونی ہے ہم دیکھتے ہیں فیصلہ کیسے ہوتا ہے ہم تین سو وکیل باہر کھڑے ہیں چیف جسٹس نے علی زفر کو مخاطب کر کے کہاں یہ سب ہمیں دھمکا رہے ہیں سید مصطفین کازمی کو کمرہ عدالت سے نکال دیا گیا مجووزہ آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ کے سامنے وکلہ کا احتجاج چیئرمن پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر نے کہا آئین میں غیر قانونی ترامیم کی جا رہی ہیں عدیہ کو تقسیم کرنے کی جب بھی کوشش کی جائی وکلہ باہر نکلے ہیں ہم آئین کی سربلندی اور آزاد عدیہ چاہتے ہیں سلمان اکرم راجہ نے کہا اپیل کرتا ہوں تعریف کے اہم موڑ پر حق اور سچ کا ساتھ دو آئین میں ترمیم کا مقصد کالا قانون اور کارچ پتلی عدالت بنانا ہے ملک میں آئین رہے گا اور نہ ہی قانون لطیف خوصہ بولے آئین پر شب خون مارا جا رہا ہے پہلے بھی خون دے کر عدلیہ کو آزاد کرایا تھا اب بھی کرائیں گے ملائشہ کے وزیراعظم انبر ابراہیم تین روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے وزیراعظم شہباز شریف ان کا استقبال کریں گے ملائشہ وزیراعظم صدر وزیراعظم اور آرمی چیف جنرل آسم مونیر سے ملاقاتیں کریں گے ملائشہ کے وزیر خارجہ محمد حسن اسلام آباد پہنچ گئے ایڈیشنل سیکیریٹری خارجہ نے استقبال کیا ایران کا اسرائیل پر چار سو میزائلوں سے حملہ تربی پر میزائلوں کی بارش امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل تین عمارتوں پر لگے اسکول بھی تباہ ہوا کئی میزائل موساد کے ہیڈکوارٹر کے قریب گرے شہریوں نے بنکرز میں پناہ لی پاسدارہ نے انقلاب کا کہنا ہے پہلی بار ہائپر سانیک فتح میزائلوں کا استعمال کیا گیا نوے فیصد میزائلوں نے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا اسرائیلی ائر بیس ائرپورٹ بھی نشانہ بنے اسرائیلی فوج نے ایک سو اسی میزائل داغے جانے کی تصدیق کر دی آئرن ڈوم حملہ مکمل طور پر روکنے میں ناکام رہا ایران کے بیلسٹک مزائل حملوں نے اسرائیلی وزیر آزم کو بنکر میں چھپنے پر مجبور کر دیا ایران نے بہت بڑی غلطی کی قیمت ادا کرنا ہوگی اسرائیلی وزیر آزم نے تن یاہو کی دھمکی امریکہ بھی اسرائیل کے دفاع کے لیے میدان میں آ گیا امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں ایران کو حملے کے سنگین نتاج بھگتنا ہوں گے امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کے لیے تیار ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجوہ مارتھیو ملر نے کہا ایران کا اسرائیل پر حملہ ناقابل خبول ہے دنیا کو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ایران کی مضمت کرنا پڑے گی ترجمان پینٹاگون کا کہنا ہے امریکہ نے میزائل مار گرانے میں مدد کی ایرانی میزائل اردن کی سہت پر بھی گرے دو افراد جخمی ہوئے نصر من اللہ وفتح قریب ایران کے رہبر اعلیٰ خامنائی نے ٹویٹ کر دیا اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے لکھا اسرائیل ایران کے ساتھ تصادم سے گریز کرے ایران کا اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دے ہوگا ایران طاقت کا دوسرا نام ہے حملہ ایران کے مفاد میں کیا نیتن یاہو کو سمجھ جانا چاہیے کسی بھی جارہیت کا مو توڑ جواب آئے گا ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن جارہیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا پاسداران انقلاب کے ترجمان کا کہنا ہے اسرائیل پر حملہ اسماعیل ہنیا اور حسن نصراللہ کی شہادت کا بدلہ ہے اسرائیل میں اہم اسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل اپنے فوجیوں کی حلاکتیں چھپا رہا ہے اسرائیل پر ایران کا حملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا اقوام متحدہ کے سیکیریٹری جنرل انتونیو گاؤتروس کا کہنا تھا مسلسل بڑتی کشید گر اکنی چاہیے فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے یورپی یونین کا بھی فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ برطانیہ نے اسرائیل پر حملے کی مضمت کر دی برطانوی وزیر اعظم کہتے ہیں ایران کے خلاف اسرائیل کا بھرپور دفاع کریں گے آسٹریلیا جاپان جرمنی اور فرانک سمیت دیگر ملکوں نے بھی ایران کے حملے کی مضمت کر دی تحریک انصاف کی میاوالی میں احتجاج کی کال انتظامیہ نے شہر کو جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا خیبر پختنخوار دیگر ازلا سے آنے والے راستے بند کر دیئے اینجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں چھپٹی کر دی گئی میاوالی میں دفاع 144 نافذ رینجرز کی دو کمپنیاں بھی تائنات فیصل آباد میں پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال ایم فور موٹرو وی کے تمام انٹرچینج سے داخلہ بند سو سے زائد پی ٹی آئی کارکن زیرہ راست کرپشن کیس میں خاور مانکہ اور موسیٰ مانکہ پر فردے جنمائد کر دی گئی ساہیوال کی انٹی کرپشن پورٹ نے گواہن کو طلب کرتے ہوئے سمات 16 اکتوبر تک ملتوی کر دی میں اور میری فیملی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے چودری پرویز الہی کہتے ہیں پنجاب حکومت نے ایک ایک کر کے ہمارے ترقیاتی پروگرام ختم کر دیئے وجلی مہنگی کر کے ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی عوام کا جینہ مشکل کر دیا گیا اس وقت پنجاب میں کچھے کے ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں وفاقی وزیر داقلہ کی زیر سدارت اسیو کانفرنس کی تیاریوں پر اجلاس شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ محسن نقمی نے کہا اسیو سامٹ میں کئی سربراہانے مملکت شرکت کر رہے ہیں بینل اقوامی کانفرنس کا پاکستان میں انعقاد قوم کے لیے باعث اعزاز ہے پول پروف انتظامات یقینی بنای جائیں گے پاک فوج، رینجرز، ایف سی اور پنجاب پولس کی اضافی نفری تائینات کی جائے گی اور بابر آزم کا استیفہ محمد رزوان کپتانی کے لیے مضبوط ترین امیدوار ذرائع کے مطابق وائٹ بال کوچ گیری کریسٹین ٹی ٹوینٹی میں نیا کپتان لانے کے خواہش من تھے ون ڈے میں بابر کو ہی کپتان دیکھنا چاہتے تھے بابر آزم سے وائل کپ کے بعد بوٹ سے کوئی رابطہ میں نہیں تھا کسی مشاورتی عمل میں بھی انہیں شامل نہیں کیا گیا موسیقی